جارہ طرح مسلم فوجوں کو دیکھتا ہوں شام کے ان مضبوط علاقوں میں مجھے یاد ہے جب ہم یہاں قریش قبیلوں کے ساتھ تجارت کیلئے آیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو یہاں غیر محفوظ پاتے تھے کوئی حل جال بھی نہ پوچھتا تھا ہم ان کے سرداروں کو تحفے دیا کرتے تھے ان کی شان میں گانے گایا کرتے تھے اور ان کی نظروں میں ہماری اوقات گرے ہوئے انسانوں جیسی تھی ہم میں سے سب سے شان و جھوکت والا ان کے سب سے نچلے درجے کے لوگوں کے برابر ہوا کرتا تھا ہم نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے رسول کے پاس جانے سے روکا اور اس کے لئے ہمیشہ ان سے لڑتے اور وہ ہر بار ہمیں حق کی دعوت دیتے اور فرماتے میری تات کرو اور ایک امت بن کر آگے بڑھو تب فارس اور روم جیسے ملک بھی تمہاری وراثت میں ہوں گے اور ہم کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا اور ان کا بھلا کیا مقابلہ اور آج ہم یہاں ہیں جہاں روم ہم سے لڑنے میں گھبراتا ہے اور ہم ان کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں